اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساری گیم سمجھ آگئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی اہم ویڈیو ہے اور آپ نے یہ آخر تک دیکھنی ہے بہت سنجیدہ معاملہ ہے اس کو محض سنسنی خیز خبر سن کے یا سٹریس میں آنے کی وجہ سے اگنور مت کیجئے گا سٹریس ضرور آپ کو ہوگا لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے پچیس کروڑ لوگوں کو یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے میں نے آپ کو رات والی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا تب یہ صرف ڈاٹ کنیکٹنگ تھی اس کے بعد ایک خبر آتی ہے عمران خان کو نو مئی سے جڑے واقعات میں اور جو لاہور میں کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا جو سب سے بڑا مقدمہ ہے جس میں سب سے زیادہ افراد نامزد ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں پہ بیچ میں قتل کی بھی دفعات ڈالی ہوئی ہیں اس میں عمران خان کو جے آئی ٹی نے ذمہ دار قرار دے دیا ہے یہ جی آئی ٹی انیس مئی کو بنی تھی لیکن انہوں نے انتظار کیا ہے کہ عمرتہ بندیال چلا جائے اور پیچھے کینگرو کوٹس اس کے بعد آمیر فاروق اور اوپر اپنا کازی یعنی پوری گیم سیٹ کی گئی ہے اس کو سمجھئے گا کہ پورا پلین کیا ہے پہلے عمران خان کو گرفتار کیا عوام کو ٹریپ کیا گیا جب عوام باہر نکلے تو پھر حملے کروا کے ایک دو جگہوں پر آگ لگوا کے ایک پورا بیانیاں گھاڑ لیا گیا اور پھر عوام پر کریک ڈاؤن شروع ہوا اس سے ملٹیپل اہداف حاصل کیے گئے ایک عوام پر کریک ڈاؤن کرنے کا تحریک انصاف کو توڑنے کا جواز تراشا گیا نمبر دو الیکشن جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہونے تھے خاص طور پر پنجاب میں چودہ مئی کو ہونے تھے جواب یہ تراشا گیا کہ اب ریاست پر حملہ ہو گیا ہے اب کسی قسم کے الیکشن نہیں ہو سکتے عدالتوں کو سخت میسیج دے دیا گیا ہے کہ کیونکہ اب ریاست پر حملہ ہوا ہے اب کسی نے بھی کوئی فیصلہ دیا تو تن کے راکھ دیں گے اور اس طرح سے سب لیٹ گئے ناظرین اکرام عمران خان نے اٹک جیل میں تین سوال پوچھے ہیں وکیل شیر افضل مروت نے باہر آکے عوام کو یہ سوال بتائے ہیں یہ تین سوال جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ نو مئی کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے جب عمران خان کو اغوا کیا گیا تو عمران خان بائیومیٹرک روم میں موجود تھے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے غائب کی سوال نمبر دو کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے غائب کی اور نمبر تین جب عمران خان پہ جوڈیشل کامپلیکس میں موبینا طور پر قاتلانہ حملہ ہوا جب بڑی مشکل سے وہ اپنی گاڑی کو بچا کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے تو اس دوران جو فائل تھی جس پر عمران خان نے دسخت کر دیئے تھے وہ کون لے کر غائب ہوا پولیس والے سے کس نے وہ غائب کی تھی اور شاید سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی سوال ہوگا کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ان سارے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہوگی ان تین سوالوں کا جواب مل گیا تو نو مئی کے اصل ماسٹر مائنڈ بھی مل جائیں گے ایک ویل اکسٹریٹڈ پلان ہے لیکن نیکسٹ اس کا فیز سمجھ لیں کہ ہے کیا پہلے عمران خان کو گرفتار کر کے کریک ڈاؤن سارا کچھ کیا گیا اور سیکنڈ ٹائم جب گرفتار کیا گیا تو خوف کی فضا تھی عوام باہر نہیں نکلے یہ تھا پلان کہ پہلے سارا جو پریشر ککر بھرا ہوا ہے اس کو پھاڑ کے نکالتے ہیں اس سے اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں اور جب ہم نے اصل میں اس کو جیل میں ڈالنا ہوگا تو پھر نکلے گا کوئی نہیں لیکن اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ فیز بتاتا ہوں وقت گزارا جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی اپنا مر بھی جائے تو دو چار چھے مہینے بعد سبر آ جاتا ہے وقت گزارا جا رہا ہے ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے عمران خان کو جیل میں مزید وقت گزارا جائے گا ایک کیس سے زمانت ہوگی پہلے تو فل ڈیلائنگ ٹیکٹنگ ہوں گے پھر ایک کیس میں زمانت ہوگی تو دوسرے میں پکڑیں گے لیکن ابھی یہ جو نو مئی عمران خان کے اغواہ کے بعد کے معاملات میں عمران خان کو گناہگار قرار دے دیا ہے جی آئی ٹی نے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی جی آئی ٹی تھی اس جی آئی ٹی نے عمران خان کو گناہگار قرار دیا تو منصوبہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ عوام کو تھنڈا کرتے کرتے کہ ادھر زمانت ہوگئی پھر پکڑ لیا عوام روٹین میں آ جائے گی اس کو ایک روٹین کی کاروائی سمجھنا شروع کر دے گی وہ عمران خان جو ہماری ریڈ لائن تھی عوام وہاں سے پیچھے ہٹ کے اس پر آ جائے گی کہ روٹین ہے زمانت ہو گئی ہے پھر چھٹے گا پھر پکڑا جائے گا خیر ہے محفوظ ہے کبھی نہ کبھی تو باہر آ جائے گا نا تو اس طرح عوام کو تھنڈا کر دیا جائے گا اس کے بعد اصل کاروائی سٹارٹ ہوگی ایک کینگرو کوٹ میں نو مائی کے واقعات کے حوالے سے جس میں کوئی ثبوت نہیں ہوگا جس میں کوئی حقیقی گواہ نہیں ہوگا اگر کسی سے گواہی دلوائی جائے گی تو وہ وہی مجبور گواہان ہوں گے جن کو مار مار کے یا تو بیان دلوائی گیا ہوگا یا کوئی لالہی دیا گیا ہوگا ڈرائے دھمکایا گیا ہوگا کسی کی آڈیوز ویڈیوز ہوں گی کسی کی کرپشن ہوگی کسی سابق تحریک انصاف کے رانومات جو چھوڑ چکے ہیں ان سے بیان دلوایا جائے گا یا موجودہ آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں سو یہ سارا پلین کا حصہ ہے عوام کیونکہ کافی ساری تھنڈی ہو چکی ہوگی تو پھر اس پر کاروائی چلے گی یہ کاروائی چلتی جائے گی اور اس میں عمران خان کو اپنے ہی ملک کے خلاف ریاست کے خلاف جنگ کرنے جیسی دفعات لگا کے ادارے کے اندر میوٹنی پیدا کرنے کی درخواست تنصیبات پر حملہ کرنے کا پلین اور یہ سارا لگا کے یہ عمران خان کو کیپیٹل پنشمنٹ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک دم کرنا مشکل ہے کیونکہ عمران خان اپنی پپولیرٹی کی پیک پر ہے اس لیے یہ آہستہ آہستہ وہاں محول لے کے جانا چاہتے ہیں ایک طرف جبر بڑھتا جائے ایک طرف عوام روٹین میں آ جائے کہ ٹھیک ہے بس چل رہا ہے اچانک حالات ایسے خراب ہوں گے کہ معاملہ کیپیٹل پنشمنٹ کی طرف جانا شروع کر دے گا ایک ہی آپشن ہے کہ عمران خان کو اسی کیپیٹل پنشمنٹ سے ڈرا کے عمران خان کی بہن کو بھی کسوروار قرار دے دیا گیا ہے علیمہ خان کو اور کچھ اور لیڈران کو بھی کسوروار دے دیا گیا قرار دے دیا گیا ہے جائے ٹی میں ریپورٹیڈلی یہی ابھی آیا ہے سامنے کہ شاہ محمود قریشی اور اسید عمر وغیرہ کو بھی کسوروار قرار دیا جا رہا ہے جائے ٹی میں یہ عمران خان پر دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے اور باقیوں جیسے شاہ محمود قریشی اسید عمر یا باقی کسی کو ڈالتے ہیں کہ وہ کیونکہ مین لیڈر تھے کور کمیٹی میں ایک وائس چیئرمن ایک جنرل سیکرٹری وہ اگر عمران خان کے خلاف بیان دے دیں تو عمران خان کو تو ہم نیل کر لیں گے عمران خان نے یہ پلان بنایا تھا کہ جا کے آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا ہے جلاو گھراو کرنا ہے توڑ پھوڑ کرنا ہے اور بیچ میں کوئی فائلیں نکالنے کے بھی کہانی ڈال دیں گے تو ان کا سارا پلان اسی طرف لیڈ کر رہا ہے ناظرین اکرام میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جس کا میں نے شروع میں حوالہ بھی دیا عارف علوی سے یہی مسئلہ ہے عارف علوی کو ڈرایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ جب یہ کریں گے سارا کچھ کینگرو کورٹ کے ذریعے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ سے توسیق ہوگی سپریم کورٹ میں اپنا کازی بیٹھا ہوگا وہ تو ویسے ہی بغز عمران سے بھرا ہوا ہے جب وہ خدا نہ خاصتہ یہ توسیق کر دے گا تو صدر کسی بھی کسی کی بھی سزا معاف کر سکتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ صدر اس وقت موجود نہ ہو اس لیے ملٹیپل آپشن سامنے ہیں کہ ایک تو عودے کی کیونکہ مدد پوری ہو چکی ہے اس لیے ریزائن کریں حالانکہ وہ کانٹینیو کر سکتے ہیں جب تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے اور نیا الیکٹورل کالج پورا نہیں ہو جاتا لیکن ان کے سامنے دوسرا آپشن یہ بھی رکھا گیا ہے مبینہ طور پر جو ابھی تک ریپورٹ ہوا ہے کہ پھر جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی تو تب آپ نے ریزائن کر دینا یعنی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو تین مہینے بعد الیکشن ہوں گے تو اس دوران بھی عمران خان کے خلاف ساری کارروائی ہو سکتی ہے اور کسی قسم کا صدارتی پارڈن ملنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہوگا پارٹی تیتر بٹر ہو چکی ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے کٹ پتلی حکومت دوبارہ آ جائے گی تو اس دوران عمران خان کا انتظام کر دیا جائے گا ناؤنے کلام یہ جو امریکی سفیر آپ کو پورے ملک میں دندناتا پھرتا نظر آتا ہے یہ کیا آپ کو اتفاق لگتا ہے یہ پنجاب پولیس سے ملتا ہے جا کے تو کیا کہہ رہا ہے انہیں جوب ویلڈن تم نے ہمارے دشمن کے سپورٹرز کو ٹھکانے لگایا مارا قتل و غارت کی زبردست کام کیا عمران خان کے گھر پر حملہ کیا توڑ پھوڑ کی اس کی تظلیل کی زبردست کام کیا جاری رکھو یہ ویلڈن دینے گیا تھا پنجاب پولیس سے وہ ملاقات کرنے اسی طرح یہ باقی جگہوں پر بھی جا رہا ہے اور سب کو مبارک باتیں دے رہا ہے سب کو شہباشیاں دے رہا ہے وہ پیٹ آن ڈا بیگ جو ہوتا ہے وہ دے رہا ہے کہ آپ نے ہماری سروس بہت زبردست کی ہے آپ کو ہم شہباشی دیتے ہیں اور ایسے ہی کام جاری رکھیں اور اس عمران خان پرابلم کو ہمیشہ کے لیے سوٹ آؤٹ کریں تاکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہیں اور امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے یہ امران خان کی قربانی دینے کو تیار ہیں یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ عوامی رد عمل اس چیز کو بدل سکتا ہے عوامی رد عمل ملٹیپل طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے کسی نے مزائیہ انداز میں مشورہ دیا لیکن ایکچلی یہ مشورہ بہت لوجیکل ہے وقلا کی مومنٹ چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ سے آپ میں سے کوئی آپ کی ڈگری تو نہیں پوچھے گا کالا کوٹ پینٹ پینے وائٹ شرٹ پینے کالی ٹائی لگائیں اور وقلا مومنٹ جہاں بھی جلسہ جلوس ہو رہا ہے وہاں پہنچ جائیں یہ طریقہ ہے احتجاجوں میں شامل ہونے کا ابھی جب حالات اتنے خراب ہیں لیکن جب نمبر بہت بڑا ہوتا ہے تو اس سے پریشر پڑتا ہے دباؤ ایسے ہی پڑے گا ورنہ یہ جو کرنے کا پلان رکھتے ہیں یہ کر گزریں گے لیکن دوسری آپشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں امران خان کو پریشرائز کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ ایک تو خود کو کیپیٹل پونشمنٹ ہوگی ایک تمہاری وجہ سے تمہاری بین بھی زندگی بھر جیل میں گزارے گی اس کیس میں اگر وہ کنوکٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت خطرناک منصوبے ہیں ان کے میرا کام تھا آپ کو اگاہ کرنا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاٹ کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ معاملہ اسی طرف کو جا رہا ہے کیونکہ صدر پر دباؤ کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور ابھی ساتھ ہی پتا چلا کہ جی آئی ٹی نے تو امران خان کو ایک ایسے کیس میں جس میں امران خان جیل میں تھے رینجر زغوا کر کے لے گئے اس کے بعد وہ نیب کی حراست میں تھے لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ امران خان ہے آپ کو بتا ہے کہ خواتین جو قید ہیں پنجاب پولیس کی حراست میں ہیں ان خواتین پہ بھی جنگ کرنے کی اور اسی طرح کی دفعات لگا دی گئی ہیں یہ صرف ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ امران خان کو انہی مقدمات میں ماسٹر مائنڈ قرار دیا جائے تو یہ ساری دفعات آٹومیٹیکلی امران خان پر لگیں کیونکہ وہ تو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو سرغنہ ہے وہ تو گناہگار ہے اس سارے کام کا اسی کے آرڈر پر یہ سب کچھ ہوا تھا یہ سب کچھ پلان کے تحت ہو رہا ہے جاگتے رہیے گا یہ ظالم ترین لوگ ہیں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کسی احمقوں کی جنت میں مت رہیے گا خدارہ شتر مرغ مت بنیے اپنا سر ریت میں دینے سے حقائق بدل نہیں جاتے حقائق بڑے تلخ ہیں آپ کو یہ سننے پڑیں گے یہ فیس کرنے پڑیں گے اور آپ کو ایک قوم بن کے ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا یہ آپ پر ہے کہ آپ کب تک بزدلی دکھا کر ایک اور لیڈر کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب یہ سب کچھ عوام پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا